نکاح کا وینیو سفید اور سبز رنگ میں سجا تھا اونچی چھت سے جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے سٹیج بھی سفید بھولوں اور سبز پتوں سے مزیین تھا اور مہمانوں کی میزوں کے گرد رکھے سوفے بھی سفید تھے وہ ماں کے ساتھ ایک تھری سیٹر سوفے پہ بیٹھی تھی ماں چند رشتہ دار ہواتین سے باتوں میں مصروف تھی مرید ہم عمر کزنز کی طرف چلا گیا تھا لیکن وہ خود کو یہاں زیادہ محفوظ تصور کر رہی تھی اگر وہ کزنز میں گئی تو سب کی زبان پہ ایک ہی سوال ہونا تھا اونشن بند کیوں ہو گیا اور کیا اب وہ جابلس ہو گئی ہے اور اس وقت اس کو اس سوال کا سامنا کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا تھا ویسے بھی اسے ماں پہ نظر رکھنی تھی ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں تھی اور شادیوں پہ تو وہ کچھ زیادہ ہی دل کھول کے کھاتی تھی مئید ان کی شوگر کا اتنا دھیان نہیں رکھتا تھا کہ وہ گھر ہی کب ہوتا تھا لیکن آج وہ دیکھے گی کہ ماں کیسے میٹھا کھاتی ہیں ماں ٹیک لگائے بیٹھی تھی شال ایک کندے پہ تھی شفون کا گرید اپٹا سر پہ تھا وہ ہلکے کاجر اور لپس چک کے ساتھ بہت باوکار لگ رہی تھی کسی کو اپنے گھٹنوں کے درد کا بتا رہی تھی اور رشتہ در خاتون ان کو کوئی دیسی ٹوٹ کا بتا رہی تھی جو ان کے میاں نے فیس بک پہ پڑھا تھا واقعی پورے جہاں جیسی خوبصورتی اسے ماہی یا ماہید کو نہیں ملی تھی نوٹ فیر اللہ تعالی آسمان کو شاہ کی نظروں سے دیکھا پورے بھابی آپ گھٹنوں کا آپریشن کروا ہی لیں میں نے خود کروایا ہے سمجھو نئی زندگی مل گئی ہے خاتون نے مشورہ دیا ماں کا نام ہورے جہان تھا ہور کے نیچے زیر تھی اسے ہورے جہان پڑھتے تھے اسی لیے بہت سے رشتہ دار ان کو اب بھی ہورے کہتے تھے نا ووا نا میں نے نہیں اوپریشن کروانا ماں نے ناک سے مکھی اڑائی انسان کبھی پیچھے کو نہیں پلٹتا ہوتا اب جیسے ہیں گھٹنے ویسے ٹھیک ہیں ماں اس نے ماں کے قریب سرگوشی کی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا کہ آپ میٹھا نہیں کھائیں گی آج صبح آپ کی فاسٹنگ شگر ایک سو چالیس تھی نرمی سے تنبیح کی ماں دوسری جانب جھکے ان خاتون سے کسی بہت اہم موضوع پر بات کرنے لگی یوں ظاہر کیا جیسے مالا کی بات سنی ہی نہ ہو دفتن ساتھ بیٹھی مومانی کسی کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں کشمالہ نے نظریں اوپر اٹھائیں سامنے نگینہ آنٹی کھڑی تھی وہ جو اس روز اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے ساتھ مامو کے پورشن میں آئیں تھی انہوں نے اس سفید سلک کا ڈرس پہن رکھا تھا سر پہ دوبٹا تھا وہ مسکرا کے پہلے مومانی سے ملی پھر ماں سے ماں ان کو دیکھ کے خوش ہوئیں اپنے پاس سوفے پہ جگہ دی تم کب آئیں دوبئی سے زیاد اور میں پچھلے ہفتے آئے ہیں اتنے عرصے بعد کسی خاندان کی شادی میں شرکت کر رہے ہیں یہ کونسی والی بیٹی ہے تمہاری ماشاءاللہ سے انہوں نے مسکرا کے مالا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی میں کشمالہ ہوں مجھ سے چھوٹی ماہی کینیڈا ہوتی ہے ارے ہاں تم تو اسلام آباد ہوتی ہو نا ہم تمہارے ماموں کی طرف گئے تھے اس دن نگینہ آنٹی نے مومانی کو دیکھ کے کہا پتا چلا تم سو رہی تھی پر نہ ضرور ملاقات ہوتی جی مجھے پتا چلا تھا وہ مسکرا کے بولی زیاد کیسا ہے کیا کر رہا ہے آج کل ماں رسمن نگینہ بیگم سے پوچھنے لگی زیاد رائٹر ہے کتابیں لکھتا ہے ساتھ ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ فرم میں بھی بہت اچھی جاب کر رہا ہے مگر بڑے عرصے سے کچھ لکھا نہیں کہتے ہوئے نگینہ آنٹی کی آواز میں اداسی گھل گئی مالا کی متلاشی نظریں سارے میں گھومی اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا وہ کچھ مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا سیاہ بالوں کو جل سے پیچھے کیے وہ دوسرے کزنز کی طرح کرتے شلوار میں ملبوس تھا اس وقت وہ سنجیدگی سے کسی بات کا جواب دے رہا تھا دن کی روشنی میں زیادہ اجازب نظر تھا اس کی منگنی کی تھی تم نے کچھ عرصہ پہلے کوئی مسئلہ ہوا تھا پھر ماں کو یاد آیا بظاہر دوسری طرف دیکھتی کشمالہ کے کان کھڑے ہو گئے بس بھابی کیا بتاؤں اس کی منگیتر کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی وہ زیاد کی اپنی پسند تھی اس نے دل پہ بہت بوجھ لے لیا ہے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اس بات کو اب میرا بیٹا شادی کا نام ہی نہیں لیتا نگینہ بیگم دور نظر آتے اپنے بیٹے کو دیکھ کے اداسی سے بولی ماں بھی افسوس سے ہاموش ہو گئی پورے بھابی آپ اتنی نیک ہیں انہوں نے ماں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا آپ میرے زیاد کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ اس ٹراما سے نکل آئے اور نئی زندگی شروع کرے کیوں نہیں نگینہ میں ضرور دعا کروں گی ماں نے خلوصے دل سے کہا ایک بلند آواز کانوں میں پڑی تو کشمالہ نے چونک کے نظریں گھومائی سبزہزار کی انٹرنس پہ ایک اونچان اسوانی کہکہ گھونجا تھا یہ اس بات کا غماز تھا کہ کبیرہ ویگم پہنچ چکی تھی یہ تیہ تھا کہ وہ ہر فنکشن پہ جان روچ کے دیر سے آتی تھی تاکہ ہر نظر ان کے طرف اٹھے اور واقعی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایسا ہی ہوتا تھا آج بھی وہ انٹرنس پہ چندھا واتین کے جم گھٹے میں کھڑی اونچے کہکے لگاتے ہوئے سب کی توجہ گھیر رہی تھی نیلے رنگ کی سلیبلس ساری میں ملبوس تھی کانوں اور گردن میں چمکتے ہوئے ڈائیمنڈز پہن رکھے تھے بال بوائی کٹ میں کٹے تھے اگر لمبے رکھتی تو زیادہ خوبصورت لگتی لیکن وہ جانتی تھی کہ تائی بال چھوٹے کیوں رکھتی ہیں اس کی بھی ایک مس کا حیز وجہ تھی اب وہ چلتی ہوئی باری باری مہمانوں سے ملتی جا رہی تھی اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو غرور سے ذرا سا ملا کے چھوڑ دیتی ممانی ان رشتہ داروں میں سے تھی جن کی کبیرہ تائی سے بہت بنتی تھی وہ ان کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں اور نگینہ سے بولیں آپ نے نہیں ملنا کبیرہ سے نہیں تابندہ میرا کبیرہ سے کوئی رشتہ نہیں البتہ میرا ہورے جہاں بھاوی سے رشتہ ہے اگر کبیرہ ہورے جہاں بھاوی سے ملنے خود نہیں آسکتی تو میں کیوں جا کے اس سے ملوں پھر شہرہ موڑ کے ماں کو دیکھا ہاں تو آپ کہہ رہی تھی سادہ دو ٹوک انداز امانی پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا کشمالہ اندر ہی اندر مسکرہ دی کوئی تو رشتہ دار تھا جو ماں کا ساتھ دے رہا تھا ورنہ سب کبیرہ کی دولت کی چمک تمک سے اتنے متاثر تھے کہ اس کے گرد مکھیوں کی طرح بھن بھناتے تھے ماہی کے میسیجز آ رہے تھے تصویریں بھیجو اس کے فون کی بیٹری کم تھی اور وہ بیٹری پیک کار میں بھول آئی تھی اس نے کیف کو کال کی اور اسے بیٹری پیک لانے کو کہا کیف جب سفید پھولوں سے سجے وسیح حال میں آیا تو وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی سوفوں پہ ہواتین کے ایک گروپ میں بیٹھی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی اس نے آف وائٹ کامدہ ڈرس پہن رکھا تھا بال چہرے کے ایک طرف ڈالے ہوئے تھے کانوں میں بڑے بڑے سلور جھم کے نظر آ رہے تھے اس کا چہرہ سادہ تھا جلد اعتبار کرنے والا آنکھیں ذہین تھیں لیکن چالاک نہ تھی ایسی آنکھیں جو مہربان ہوتی ہیں شک نہیں کرتی انتقام نہیں لیتی وہ لوگوں کی اچھائی پہ نظر رکھتی ہیں اور وہ ایسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا کہ اپ کے چہرے پہ ایک کرب اوبرا اس کا دل برا ہونے لگا ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ایک کونے میں لے جائے اور اس کو بتائے کہ اس سے بڑی گلتی ہو گئی تھی وہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ مالا کی زندگی میں شامل ہوا تھا اب بھی وقت تھا وہ سب کچھ کلیر کر سکتا تھا اس سے معافی مانگ سکتا تھا وہ اس مہربان لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے وہ ایک سائیکوپیت ہے کوئی عام شخص ایسی الپم نہیں بناتا مالا نے اسے دیکھ لیا تھا وہ سوفے سے اٹھ کے اس کی طرف آگئی کیف نے بیٹری پیک اس کی طرف بڑھا دیا بولا کچھ نہیں وہ یہ سب اسے نہیں بتا سکتا تھا اس کی اپنی مجبوریاں تھیں سچ بولنا جھوٹ بولنے سے زیادہ تکلیف دیتا تینک یو کیف وہ بیٹری پکڑتے ہوئے مسکرائی وہ دونوں ایک پھولدار ستون کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے میں سیلون گیا تھا میں نے آپ کا نام نہیں لیا جم کے کیمرے کا ریزلٹ بہت مدھم تھا آپ کے بتائے ہولیے کا شخص لفٹ میں سوار ہوا تھا اور واپس جم میں ہی اتر گیا تھا لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے میں نے فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے کیا فائدہ میں اس کو نہیں پہچانتی تھی آر یو شور آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا کشمالا نے کندھے اچھکا دیئے جو آج ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتی اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی میں قریب رہوں گا کیف اسے گھوڑ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتی کچھ ہے جو آپ اپنے تاقب کار کے بارے میں جانتی ہیں آواز دھیمی کی دیکھیں میں آپ کا باڑی گاڑ ہوں آپ کو مجھ پہ اتبار کرنا ہوگا اگر آپ کچھ اور بھی جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں کچھ بھی ایسا جو بھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی پھر ایک قدم آگے ہوئی فنکشن کے شور اور ہنگامے میں ان کے آواز دور نہیں جا سکتی تھی کشمالا نے آواز سرگوشی میں بدل دی میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک آدمی کے پاس میری ایک تصویر ہے اس تصویر کی بیک پہ لکھا ہے ہورے جہاں کی بیٹی کشمالا اور وہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے کشمالا سرگوشی کر کے پیچھے ہو گئی اور کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی وہ جہاں تھا وہیں جم گیا تھنڈا اور ساکت آپ یہ کیسے جانتی ہیں اور کون ہے آدمی وہ وہ ایک دم سے بول پایا کشمالا گردن موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی وہ واپس صوفوں کی طرف چلی گئی وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا رہ گیا وہ کس کھیل کا حصہ بن گیا تھا یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے ماں گھٹنوں کی وجہ سے اٹھنے ہی سکتی تھی اس لیے وہ کھانا لگنے پہ بفے ٹیبل پہ چلی آئی تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکے شادیوں کا مزہ ماہی کے ساتھ آتا تھا تصویریں بنانا اپنی میز پہ بیٹھ کے لوگوں اور کھانے پہ تفسرے کرنا کس نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا ماہی کے بغیر سارے فنکشنز بے رونک تھے وہ پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب آقب میں نگینہ آنٹی کی آواز سنائی دی وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھا رہی تھی مالا کا سارا وجود کان بن گیا بظاہر وہ سر جھکائے کھانا نکالتی رہی پھر پلٹی تو دیکھا نگینہ آنٹی کے ساتھ ان کا بیٹا تھا جسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی انہوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھا اسے دیکھ کے مسکرا دی پھر جیسے خیال آیا کشمالا تم زیاد سے ملی ہو اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو یہ وہی تھا بھورے کرتے والا چہرے پر سادگی اور مسکراہت تھی ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بزاہ رسمی انداز میں مسکرائی کیسے ہیں آپ خوشی ہوئی آپ سے مل کے مجھے بھی پھر ماں کو دیکھا ہم انہی کے گھر گئے تھے نا جیسے یاد کروایا وہ آہستہ بولتا تھا نرمی اور شاہستگی سے وہ ان کے مامو کا گھر تھا لیکن کشمالا وہی رہتی ہے زیاد نے ہوں کہہ کر سر ہلا دیا گفتگو تم توڑ گئے وہاں کھڑا رہنا آکھور لگتا تھا وہ ان سے معذرت کر کے ماں کی پلیٹ لیے میز پہ واپس آگئی کھانا کھل چکا تھا اور سب اس وقت کھانے میں مگن تھے اس نے ماں کے سامنے پلیٹ رکھی انہوں نے ایک اچھٹتی نگاہ پلیٹ پہ موجود لواز مات پہ ڈالی جیسے دلچسپی نہ ہو پھر چہرہ ادھر ادھر گھمایا کیف ابھی تک وہیں کھڑا تھا ماں نے دور سے اسے اشارہ کیا لڑکے ادھر آو تحکم سے دو انگلیوں سے بلائیا کیف فوراں اس طرف آیا پہلے بتاؤ تم کون ہو میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے ماں نے سڑ سے پیر تک اسے گھورا کیف نے بے اختیار مالا کو دیکھا پھر ماں کو میں کشمالا بی بی کا ڈرائیور ہوں کیف چمال جو بھی ہو وہ پیچھے دیکھو ٹیبل پہ سفید رنگ کی کیا چیز ہے وہ سفید رنگ کی چیز ڈیزرٹ ہے ماں اور وہ آپ نہیں کھا سکتی وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولی ماں نے اسے گھور کے دیکھا میری ماں نہ بنو پھر انہی ہشمگی نظروں سے کیف کو دیکھا جاؤ لے کر آو اس نے فوراں کشمالا کو دیکھا جس نے نفی میں گردن ہلائی کیف نے ماں کو دیکھا وہ اب کے سختی سے بولی آواز نہیں آئی لے کر آو جی اوکے وہ فوراں سے پلٹ گیا کشمالا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا ماں آپ کو شوگر ہے یار نہ کریں ایسے ماں نے یوں تو ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں کیف نے ڈش سامنے لا کے سرو کی تو انہوں نے جیب بھر کے ڈیزرٹ ٹالا اچھا تھوڑا کم کر دیں اس نے ہاتھ ان کے پیالے کی طرف بڑھایا تو ماں نے اس کے ہاتھ کو چمچا مارا میں نے کہا نا میری ماں نہ بنو جاؤ یہاں سے وہ ہفکی سے اٹھ گئی پھر کیف کی طرف آئی غصے سے اسے دیکھا تمہیں کس نے کہا تھا ڈیزرٹ لے آؤ میں کیا کرتا آنٹی غصہ کر رہی تھی غصہ ہی کر سکتی ہیں وہ اٹھ کے تو نہیں جا سکتی نا ان کی فاسٹنگ ایک سو چالیس تھی سوہ حد ہے یار وہ جنجلاتی ہوئی لگ رہی تھی باس وہ ہلکا سا کھنگھارا آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں وہ کل سے مجھ سے تین دفعہ یہی سوال پوچھ چکی ہیں ماں کی عادت ہے مزاق کرنے کی اب ان کو کچھ میٹھا نہیں دینا اوکے وہ تنبیخ کر کے آگے بڑھ گئی وہ بس اسے جاتے دیکھتا رہا اس کا موڈ ماں کی اس حرکت پہ خراب ہو گیا تھا وہ ایسے ہی بددلی سے سینے پہ بازو لپیٹے بفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی ہو گئی اکثریت کھانا ڈال چکی تھی اس لئے یہاں رش کام تھا تب ہی قریب میں کوئی کھنگھارا آپ کھانا نہیں کھا رہی ہیں وہ چونکی پھر سنبھلی چہرے کے ذاوی درست کیے وہ زیاد تھا ہاتھ میں پلیٹ لیے اس کے قریب آ رہا تھا تشویش سے اسے دیکھا پھر گردن موڑ کے اس میں اس کو وہ جہاں ماں بیٹھی مزے سے ڈیزرٹ کھا رہی تھی زیاد ہلکا سا ہنس دیا اچھا آپ کی بھی اپنی امی سے یہی لڑائی چلتی رہتی ہے کشمالہ نے افسوس سے ماں کی طرف دیکھا میں ان کے گھٹنے کی سرجری کروانا چاہتی ہوں شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو سرجری کیسے ہوگی اس کا ایک حل ہے وہ سنجید کی سے بولا پھر اپنی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی دو منٹ یہ پکڑے کشمالہ ناسمجھی کے انداز میں پلیٹ پکڑی زیاد گھوم کے بفے ٹیبل کی دوسری طرف گیا ایک پیالہ چمچ اٹھایا اور واپس آیا اب وہ ڈش سے ڈیزرٹ پیالے میں نکار رہا تھا وہ مسکرہ دی اس کا حل یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور کچھ کھا لیں وہ پیالہ لے کر مسکراتا ہو اس کے سامنے آیا اسے پیالہ تھمایا اور اپنی پلیٹ واپس لی تھینک یو مگر میں میٹھا نہیں کھاتی اس نے پیالہ رکھا نہیں پکڑے کھڑی رہی لیکن اسے ڈیزرٹ نہیں پسند تھا سو یہ تیہ تھا کہ وہ نہیں کھائے گی اچھا وہ حیران ہوا اپنی پلیٹ سے چاولوں کا چمچ بھرا اس دن تو آپ ٹیرس پہ براونیز اف اس نے اسے دیکھ لیا تھا اچھا مجھے یاد نہیں کندھے بے نیازی سے اچھکا دیئے پھر بات بدلنے کو بولی آپ کیا لکھ رہے ہیں آج کل زیاد نے گہری سانس لے کر سر جھکا دیا وہ چمچ سے چاول ادھر ادھر مکس کرنے لگا میں آج کل رائٹرز بلوک کا شکار ہوں پاکستان آیا تھا کہ یہاں بیٹھ کے شاید کچھ لکھ سکوں لیکن نہیں لکھ پا رہا کیا لکھنا چاہ رہے ہیں آپ زیاد نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا وہی جو سب شوک سے پڑھتے ہیں ایک عظیم لف سٹوری اس نے دیکھا زیاد سلطان کی آنکھیں اداس تھی ایسی آنکھیں جن کو محبت کی ہیپی اینڈنگ پر بھروسہ نہیں ہوتا اسے نگینہ آنٹی کی باتیں یاد آئیں آپ کی سپر پاور کیا ہے میری سپر پاور وہ حیران ہوا ہاں نا ہر شخص کی ایک سپر پاور ہوتی ہے آپ کس چیز میں اچھے ہیں اگر آپ لف سٹوری لکھنے کی بجائے وہ لکھیں جس میں آپ اچھے ہیں تو آپ کا یہ بلاگ ختم ہو جائے گا ہم وہ مسکراہت دوائے سوچنے لگا پھر اطراف میں نگاہ دوڑائی میں رائٹر ہوں اور میرا مشاہدہ اچھا ہے میں وہ نوٹ کرتا ہوں جو کوئی اور نوٹ نہیں کرتا میں کیسے مان لوں آزما کے دیکھ لیں اچھا وہ اس کے چیلنج پر مسکرائی وہ جو سامنے لڑکی جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں نگاہوں سے سٹیج کی طرف اشارہ کیا وہاں ایزہ کی بہن ویٹرز کو ہدایات دیتی نظر آ رہی تھی زیاد نے اس طرف دیکھا اس کے پیر میں ہائی ہیلز کی وجہ سے درد ہے اور وہ شدید انکمفرٹیبل ہے پھر زیاد نے چہرہ گھما کے اگلا حدف ٹھونڈا وہ ویٹر جو ٹری اٹھائے جا رہا ہے اس کی ابھی بھی بیزتی کی گئی ہے کیونکہ اس کے کان اور گال سرخ ہو رہے ہیں آپ خود سے بنا رہے ہیں آپ جانتے ہیں میں ان باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتی نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں مسلن آپ اس نے ایک نظر ووڑ سے کشمالا کو دیکھا اس کو اپنے دل کی دھڑکن بے ترطیب ہوتی محسوس ہوئی کوئی سہر سا تھا اس شخص کی آنکھوں میں آپ کے بارے میں کچھ بتاؤں بتائیں لیکن وہ اندر سے خائف ہوئی کہیں وہ جان نہ لے کہ اس سے کتنا متاثر ہو رہی ہے آپ کی گردن یا سر کے پچھلے حصے میں درد ہے آپ گردن اس طرف نہیں مور رہی اور بار بار ہاتھ سے پیچھے دواتی ہیں وہ جھیم کے ہاس دی ہاتھ نیچے کیا اوکے مان لیا تسلیم کرنے کے انداز میں سر ہلایا تینکیو زیاد کے چہرے پہ حیران سی ممنونیت تھی آپ کی اس نصیحت نے میری مدد کی ہے شاید مجھے وہ نہیں لکھنا چاہیے جو مجھ سے میری ایڈیٹر لکھوانا چاہتی ہے بلکہ مجھے وہ لکھنا چاہیے جو میں انجوائی کروں گا وہ مسکرہ دی اور پیالہ لیا آکے بڑھ گئی دور کسی سے بات کرتی کبیرہ بیگم نے غور سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھا تھا وہ صبح بخت بھی کے رونے کی آوازوں سے اٹھی پہلے کچھ دیر تو بستر میں لیٹی پلکیں چپک چپک کے چھت کو دیکھے گئی جب سے کام چھوڑا تھا دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا ایک عجیب سی مایوسی ذہن پر چھائی تھی کام کرنے وری لڑکی کے لیے فارغ گھر بیٹنا بہت مشکل تھا خیر آج وہ اپنے بزنس پلان پر کام شروع کرے گی ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے ذہن میں وہ بالوں کو جھوڑے میں لپیٹتی باہر آئی تو بخت بھی آنسو بہاتے ہوئے پورے جہاں بیگم کو اپنی بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی وہی روایتی کہانی شوہر کام نہیں کرتا نشہ کرتا ہے سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیٹی کو مارتا ہے بخت بھی اس نے پیچھے سے بخت بی کے دونوں کندوں پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکا کے نرمی سے تسلی دی آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ سٹینڈ لے ہم اس کے ساتھ ہیں بخت بی نے اپنا ساملا خردرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا وہ ڈرتی ہے جی مالہ سیدھی کھڑی ہوئی اور افسوس سے بولی واقعی وہ بھی کیسے سٹینڈ لے جب تک کورت کے پاس تعلیم اور مالی خود محتاری نہیں ہوگی تب تک وہ ایسے ہی پٹتی رہے گی مالہ ٹھیک کہہ رہی یہ بخت و ماں کے ماتھے پہ بل تھے اور وجود میں جلال آیا ہوا تھا وہ گود میں سبزیوں کی نہیں ہے ہم اس کے سائن بیٹھے ہیں ادھر وہ کھیشن میں آئی تو ڈرٹی کیچن کی طرف کھلتا دروازہ نیم وان تھا کیف وہاں کافی بناتا نظر آ رہا تھا آہٹ پہ پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا وہ خوابیدہ آنکھیں لیے بالوں کا گول ملجورہ بنائے ہوئے تھی رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی کافی بناو آپ کی وہ نظر موڑ کے دوسری طرف پلٹ گیا ہاں پلیز پھر کچھ نکلا لائٹر سے آم سا لائٹر ہے کچھ نہیں ہے اس میں وہ کین سے کافی بینز نکالتے ہوئے بولا اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے مالی خود مختاری اور تعلیم آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ابیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں فلٹر پیپر لگا کے کافی بینز اندر ڈالے پھر اس کمپارٹمنٹ کو کھڑک کر کے بند کر دیا اور مشین آن کر دی تمہیں احتلاف ہے مالک کو تاجب ہوا کیف اس کی طرف بلٹا کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے جوگرز کی کینچی بنالی